بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں سوہیر احمد سلس سٹوریل ڈاٹ کاف میں ہوں شامدین تو ویورج لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ سی ایف جی کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم لوگ سی ایف جی کی جو پروڈیکشن سٹیٹسمنٹس ہیں وہ ہم لوگ کیسے لکھ سکتے ہیں لاس ویڈیو میں ہم نے اے ریسٹ پاور این اور بی ریسٹ پاور این اور اس کے بعد ریورسل سٹرنگ کے لئے سی ایف جی بنانا سیکھا تھا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ پہلے دیکھیں گے کہ کسی بھی اگر لینگویج میں ہمارے پاس ہمارا ڈی ایف اے ایف اے ایف اے بن سکتا ہے تو ہم اس کو ڈی ایف اے ایف اے ایف اے کے تھوڈ دن اس کو کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں cfg میں وہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لئے اب یہاں پہ ایک لینگویج ہے ہمارے پاس a raised to power n and n greater than and equal to zero ٹھیک ہے اب اس کا آپ کا ڈی ایف اے بھی possible ہے ایف اے بھی possible ہے تو ڈی ایف اے اور ایف اے بنانا اب آپ لوگوں کے لئے مشکل نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ سٹارٹنگ سے ویڈیوز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر ڈی ایف اے اور ڈی ایف اے میں آپ لوگ اب تک ایکسپائٹ ہو چکے ہوں گے آہ پر جو آپ کو یہ نہیں دیکھی تو آپ کو پلی لیس میں مل جائیں گی اس کے لئے ڈسٹرپشن میں آپ کو لنک پہ مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر اگر اس کا ہم لوگ ڈی ایف اے بناتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ڈی ایف اے بنے گا کیونکہ ہمارے پاس آہ یہاں پر ایکل ٹو زیرو بھی ہے تو می بھی وہ لیمڈا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ بات کر چکے ہیں جب بھی ہمارے پاس ڈی ایف اے میں اے ایف اے میں ہمارا لیمڈا ایکسپٹیبل ہوتا ہے تو ہماری سٹارٹنگ سٹیٹ ہی ایکسپٹنگ سٹیٹ بھی ہوتی ہے اب یہاں پر کیونکہ جس ہمارے پاس ایک ہی الپا بیٹ ہے جو کہ ہم لوگوں نے جس اس کی ٹرانزیشن یوز کرنی ہے تو ہم لوگ یہاں پر اور ہم لوگ اس کی ٹرانزیشن پر لوبیوز کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کہ ہم لوگ اس کا ڈی ایف اے کیسے بناتے ہیں اس میں بہت دیٹیلی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم لوگ یہ سارا کچھ ٹاپک پڑ چکے ہیں اب اس کو ہم لوگوں نے سی ایف جی میں کنورٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ سی ایف جی میں ہم لوگ ویری ایبل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور نان ٹرمینال ہوتے ہیں ٹرمینال ہمارے پاس ہوتے ہیں تو اب یہاں پہ جس طرح ہم لوگ ڈی ایف اے میں سٹیٹ کا نام ٹیو ناٹ یا جس طرح ٹیو ون ٹیو ٹو یوز کیے کرتے تھے اب یہاں پہ ٹیو زیرو کی جگہ ہم لوگ کچھ ویری ایبل کا نام یوز کر لیں گے ایس یوز کر لیا ایکس یوز کر لیا ای یوز کر لیا ٹھیک ہے اس طرح کیپیٹل ہوں گے اب یہ فیلال کیونکہ ہمارا یہ فرسٹ ہماری اگزمپل ہے تو ہم یہاں پہ ٹیو زیرو کو یوز کرتے ہیں اب یہاں پہ اس کے لیے ہم اس کی پروڈیکشن سٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو کیسے بنے گی اب دیکھیں ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ یہ کیو زیرو ہے اور کیو زیرو سے ہمارا کیا پروڈیوز ہو رہا ہے کون سی ٹرانزیشن جا رہی ہے وہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ٹرانزیشن ہے وہ کون سی ہے جسٹ اے کی ٹرانزیشن ہے تو ہم لوگوں نے ساتھ اس کے اے لکھ دیا اب اب یہ ٹرانزیشن اس کی ڈریکشن کی سائیڈ پہ ہے اگر تو سپوس جہاں یہاں صرف کسی اور سائیڈ پہ ہوتی اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی اور سٹیٹ ہوتی ہے سپوس جہاں یہاں پہ کیو ون ہوتا تو پھر ہم نے یہاں پہ اے کیو ون نکھ دینا تھا ٹھیک ہے آپ کیونکہ ہمارے پاس اس کی ڈریکشن اپنی ہی یہاں پہ کیونکہ سیل ف لوب ہے یہ تو q0 کی transition جو ہے وہ آپ کی direction اس کی q0 کی طرف ہی ہے تو ہم نے a transition کونسی ہے اور کس side پہ ہے وہ ہم نے لکھ دی ہے q0 سے کیا produce ہو رہے ہیں aq0 دوسرا رول آپ نے کہا رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کے پاس acceptance state ہوگی یا final state ہوگی وہ آپ کو کیا produce کرے گا lambda produce کرے گا اگر آپ کا یہاں پہ dfa یا nfa میں کہیں بھی آپ کی acceptance state بن نہیں ہے تو then most state آپ کی lambda produce کرے گی ٹھیک ہے یہ تو کیونکہ جب ہمارے پاس ایک ہی state آ رہی ہے maybe ابھی اتفادہ confused ہو ابھی ہم کچھ اور example بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس دو تین state ہوگی then اس سے ہم لوگ یہ خاصے cfd بلالہ سیکھیں گے اب کیونکہ ہم لوگا نے بات کی کہ ہمارے پاس تو یہاں پہ cfd میں variable use ہوتے ہیں اور variable جو ہے capital میں ہم لوگ use کرتے ہیں تو اس q0 کی جگہ آپ کوئی variable use کر لیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے just q0 کی جگہ s لکھا اور یہاں پہ بھی کیونکہ وائپاس میں پہلی remove کرتا ہوں اب یہ clear ہو گئے اب یہ q0 تھا ہم نے اس کی جگہ یہاں پہ s لکھا ٹھیک ہے then یہاں پہ q0 تھا وائپاس تو اس کی جگہ بھی ہم نے یہاں پہ s لکھ دیا اور then کیونکہ یہ بھی q0 ہی ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے s لکھ دیا اگر یہاں پہ ایک اور state ہوتی جس طرح q1 q2 ہوتا تو پھر ہم variable یہاں پہ نام change کر لیتے ہیں اب یہاں پہ کیونکہ آپ کی دونوں production جو ہے وہ ایک ہی variable سے ہیں تو آپ اس کو اس وے میں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بالکل simple تھا اور امید ہے کہ یہ clear ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو کیسے ہم لوگ dfa بنا کے then اس کو ہم لوگ cfg میں convert کرنا ہے اب نیکس پھر اور example دے جو ہے کوئی ایک ایک آپ کے پاس state جو ہے 3-4 ہونی چاہیے تو وہاں سے تھوڑا آپ سمجھنے میں آشتا آشتا آپ کی clearance ہانا سٹارٹ ہو جائے گی اب نیکس example ہے ہمارے پاس r string with even number of a's even number of a's کا ہے even number of a' کے لیے ہمارا پہلے آپ سوچیں کہ nfa ی dfa کیسا ہوگا then اس کو ہم نے convert کرنا ہے اب یہاں پہ جب ہمارا even number of a's کے لیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس dfa کیا بنے گا وہ یہ بن جائے گا کہ ہمارا کیونکہ ہمارے باس zero بھی even میں آئے گا تو آپ کا lambda بھی acceptable ہوگا then اس کے بعد پہلا a یہاں پہایا دوسری state پہ اور then دوسرا a gain آپ لوگ starting state پہ لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا dfa even number of a's کے لیے یہ ہم لوگ detail میں میں آپ کو one by one چیزیں سمجھا چکا اور dfa بتاتے ہوئے وہ آپ لوگ playlist میں جا کے ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ ان چیزوں میں آپ کے return نہ ہو بلکہ آپ لوگ ہر چیز کو conceptual آپ لوگوں نے سیکھا ہو اب اس کو ہم لوگوں نے cfd میں convert کرنا ہے پہلی example ہم لوگوں نے جس میں ہمارے پاس just ایک ہی state تھی اب ہمارے پاس دو state آ چکی ہیں اب ان کے ثروب دیکھیں ہمارے پاس وہی rule جو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک rule یہ تھا کہ ہم لوگوں نے s سے start ہونے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے ہمارے پاس s آ جائے گا s آپ کا produce کر رہے ہیں a کی transition ہے اور a کی transition کہاں سے کہاں پہ جا رہی ہے s سے جا رہی ہے a b it means کہ ہم نے ہاں پہ capital a بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو just s سے کیونکہ ایک ہی transition ہے تو یہاں سے آپ کی ایک ہی statement جو ہے وہ produce ہوگی then دوسرا کے ہمارے پاس state a کی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے a کے لئے پہ لکھا جو کہ produce کا کہہ رہا ہے again اس کے پاس بھی a کی transition ہے جو کہاں پہ جا رہی ہے s کے پاس ٹھیک ہے اب then یہاں پہ آپ کا lambda کس کے پاس آئے گا جو ہمارا دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ بھی آپ کی acceptance state یا final state ہوگی وہ variable آپ کا lambda produce کرے گا s آپ کا produce کرے گا lambda وہ ٹھیک ہے تو اس طرح one by one آپ لوگ چیزیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لئے مسئلہ نہیں کرے گی اب اس سے ہم لوگ کچھ producer کے دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کیا یہ even number of a کو ہی produce کر رہا ہے یا کچھ اور بھی produce کر رہا ہے تو وہاں سے آپ کو جلدہ clear ہو جائے گا تو ہمارا سب سے پہلے کیا ہے ایس پروڈیوس اے انٹیپی ڈالے small اے انٹیپی ڈالے اب یہاں پہ ہمارے پاس اے کی جگہ کیا آ سکتا ہے اسے سے ہم لوگ پروڈیوس کر سکتے ہیں اے ایس کو ٹھیک ہے تو then ہم اے کی جگہ آپ کا اے ایس آ سکتا ہے then again آپ کا ایس کی جگہ کیا آ سکتا ہے again آپ کا یہ بھی کال ہو سکتی ہے اور یہ لیتا بھی کال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم لوگ یہاں پہ small a کیفی جال a کو کال کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اگر یہاں پہ کہیں پہ a جو ہے وہ لیتا پہ produce کر رہا ہوتا تو پھر یہ آپ کا یہاں پہ odd number of a بھی یہاں پہ آ سکتے تھے لیکن a جو ہے آپ کا لیتا پہ produce نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر اس کو چینج جاتے ہیں ہم لوگ odd number of a's کے لیے تو آپ s کو جو ہے وہ lambda سے ہٹا جائے اور آپ a کے لیے lambda produce کر لیں اور یہاں پہ اگر آپ a کو acceptance state بناتے ہیں اور اس کو non-acceptance state بنا جاتے ہیں تو یہ آپ کا art کے لیے ڈی ای ای فی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگ یہاں سے one by one جب آپ practice کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھانا سٹارٹ ہو جائے گی اب then a جو ہے وہ کیا produce کر سکتا ہے a اور s کو یہاں پہ ہمارے پاس a s produce ہوگا ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ اس کا end کرتے ہیں تو ہم لوگ s کے through to produce کرتے ہیں وہ ہم lambda produce کر لیتے ہیں تو یہاں سے آپ کا lambda produce ہوگا اب آپ پاس کتنے number of a's ہیں ایک ہے دو ہے then تیسرا اے then چوتھا اے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس four time a آ رہا ہے یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس even a ہی produce ہو رہے ہیں it means کہ ہماری جو cfg بنی ہے وہ اکی ہے then next example دیکھتے ہیں یہی چیز آپ کو یہاں پہ جو میں نے آپ کو یہاں پہ لکھیں بتایا ہیں یہی ہماری یہاں پہ cfg جو ہے وہ produce ہوئی ہے next ہمارے وقت جو example ہے all string with prefix a b اب اس کے لئے ڈی ایف اے ڈی ایف اے ہم لوگ نے بنایا ہوئے وہی اگر میں یہاں پہ آپ کو show کروں تو ہمارے پاس اس کے لئے جو ڈی ایف اے تھا ٹھیک ہے ڈی ایف اے بنانا تو ہوسا easy ہے اگر ہم ڈی ایف اے کو دیکھیں گے تو یہاں پہ پھر ہمیں s کے لئے بھی یہاں پہ b کی transition use کرنی پڑے گی تو وہ سارا سوزا کام جو ہے ڈی ایف اے ڈی ہو جاتا ہے تو ہم ڈی ایف اے کس کو cf ڈی ایف اے کر لیے اگر وہی چیز کہ آپ s جو ہے starting symbol ہے s آپ نے یہاں پہ لکھا تو s کے لئے پڑیوز کہہ رہا ہے s کے پاس جو transition ہے وہ کون سی ہے small a اور کہاں پہ ہم لوگ یہ ڈریکشنسی کی سائٹ پہ کس state پہ جا رہا ہے وہ capital a پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ڈر اس کے علاوہ s کے پاس اور transition ہے نہیں ہے then اب capital a کی باری آئے گی capital a کے پاس transition کون سی ہے b کی ہے اور یہ اس کی direction کی state کی طرف ہے f کی طرف ہے تو ہم یہاں پہ f لکھتے ہیں ٹھیک ہے then next ہمارے پاس f ہے f کے پاس transition a بھی ہے اور b کی transition بھی اس کے پاس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے small a اور کہاں پہ اس کی direction کی side پہ اپنی طرف ہی ہے تو ہم یہاں پہ just f لکھ سکتے ہیں دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ سی کیا produce کر سکتے ہیں دوسرا جو f ہمارے پاس produce کر رہا ہے وہ b کی transition ہے اور کہاں پہ جاری ہے direction f کی طرف ہی ہے then third one ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ f جو ہے ہمارے پاس separate state b ہے تو یہاں پہ تیسری production جو ہوگی وہ آپ کی lambda کی b ہوگی یہاں پہ آپ ساتھ ہی lambda b لکھیں یہ lambda آپ کو show ہونے کے لیے کہ یہ جو آپ کا variable ہے یہ lambda بھی produce کر رہا ہے اب اس کے طرح بھی اگر ہم لوگ کوئن string generate کرتے ہیں تو آپ کی جتنی بھی string generate ہوں گی وہ آپ کی prefix اس میں a b ہی ہوگا اب اس پہ دوسرا دیکھیں کہ ہمیں یہ تو make sure ہے کہ ہمارا prefix a ہے اور b ہے سٹارٹنگ میں ہمارے پاس a b must آنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب a b جب must آنا چاہیے تو ہم لوگ اس کو just a کی transition اگر ہم suppose کرتے ہیں تو ہم directly s کے دور f تک بھی جا سکتے ہیں تو ہم a b لکھ سکتے ہیں کہ ہم جو یہاں پہ جو دو آپ کے پاس یہ statement آپ ان کو ایک میں converter سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لکھیں s produce a b اور یہاں پہ آپ f کرتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کی f produce f ہو جائے گا then f ہو جائے گا اور then یہاں پہ آپ کا lambda آ جائے گا تو اس طرح آپ اس کو دو لائنز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس طرح لکھنا چاہئے تو وہ بھی یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نکلیر ہے یہاں تک باقی یہ ہے کہ اس کی practice کریں آپ لوگ اس کی strings بنائیں دیکھیں کہ آپ کو at the end جو strings بن نہیں ہے وہ کیا اس میں starting میں آپ کا a b آ رہا ہے نہیں آ رہا کہیں بھی اگر آپ کو گئی ہلتی نظر آتی ہے تو پھر آپ اس کو ٹھیک ہے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن نیہی طرف سے یہ ہوگے ہیں باقی چھوٹی موٹی ان میں چینجنگ کر کے سپوس یہ یہاں پہ آپ کا prefix a b تو آپ پوسٹ فکس a b کے لیے یہاں پہ پہ پہلے ڈی ایف اے 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 بنائیں اور اس کو تنم پہ کریں تو تمھیب ستے بار ہے ۔ اب یہاں پہ دیکھائیں کہ ہمیں جب جانتے ہیں آپ چی ور hole جئے ہیں آپ ڈی ایف اے br进fer کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ڈی اے ڈی بل اے جو ہے یہ مسٹا نہ چاہیے سٹارٹنگ میں آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کا وہی چیز ہے جو کہ اینڈنگ میں بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ اس کو دیکھیں سب پہلے ہم لوگ ڈی ایف اے ایف اے دیکھ لیتے تو آپ کے پاس یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آ یہ ٹی اے سوری این ایف اے بن رہے ہے تو اس این ایف اے سے ہم نے ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کیو زیرو سے ہمارا ہی جو ایک اے کی آہ آپ کی یہاں پہ ٹرانزیشن ہے وہ کیو زیرو پہ جا رہی ہے دوسری اے کی ٹرانزیشن آپ کی کیو ون پہ جا رہی ہے ابھی تک ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے اس تا اگر میں نکھوں تو یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے کہ کیو زیرو جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اے کو اور کہاں ٹرانزیشن کہاں پہ جا رہی ہے کیو زیرو پہ ہی اور دوسرا کہا ہے کہ اے سے ٹرانزیشن جا رہی ہے کیو ون پہ ٹھیک ہے اور دن تیسرا کہا ہے کہ بی سے ٹرانزیشن جا رہی ہے کیو زیرو پہ ٹھیک ہے تو اس طرح بھی ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اور دن اگین نیکس ہم کیو ون پہ آتے ہیں اور یہ کہاں پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کا اے پر اے سے آپ کی ٹرانزیشن جا رہی ہے کہاں پہ جا رہی ہے کیو ٹو پہ اور دین ہم کیو ٹو کے لیے ٹرانزیشن لکھ سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کیوں کہ تھوڑا سا یہ چیزیں سیکھ چکے ہیں اب جس آپ اس سیکونس کو دیکھیں ٹھیک ہے میں یہاں سے پہلے اس کو ریموو کر دوں تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیز آپ کی ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار اور یہاں پہ بھی آپ کی بار بار چیز ریپیٹ ہو رہی ہے اور دین میڈ میں آپ کا ڈبل اے یا نا مست ہے ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ چیز آپ کی ویری کہہ دی ہے اور یہ چیز بھی ویری کہہ دی ہے اور دونوں آپ کی چیزیں سیم ہیں ٹھیک ہے آپ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سیم ہے اگر ہم اس کو کسی ایک سپیسیفک ویریابل کے ایکوال رکھیں اور اس کو بھی اسی ویریابل کے ایکوال رکھیں کہ جو آپ کا اس ویریابل سے پروڈیوس ہو ٹھیک ہے سپوس کہ ہم اس کو ایکس کہتے ہیں اسی ویریابل سے آپ کا یہ چیز بھی پروڈیوس ہو سکتی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اس کو کچھ اس طرح کی اگر آپ cfg بنائے تو آئی دنگ یہ بھی کلیر ہوگا کہ ہم سٹارٹنگ میں یہاں پہ x رکھا وریابل میڈ میں آپ کا ڈبل ہے یا نا مست ہے ٹھیک ہے اب یہ x آپ کا کیونکہ لیمڈا بھی ہو سکتا ہے تو جب آپ اس کی سٹنگ جنریٹ کریں گے تو میڈ بھی وہ میڈ میں آئے میڈ بھی سٹارٹنگ میں آئے میڈ بھی اینڈنگ میں آئے اسی طرح یہ x بھی آپ کا کیونکہ وہی چیز ہے a اور b کو ہی کر دیا وریابل اور اینڈنگ میں بھی ہم نے x وریابل لکھ دیا ٹھیک ہے اور میڈ میں آپ کا ڈبل ہے جو کیونکہ نا مست ہے اب x کیا کہہ پروڈیوز کر رہا ہے a کو پروڈیوز کر سکتا ہے s ٹھیک ہے a ہے اور b ہے تو آپ کا a کتنی ٹائم ریپیٹ ہوگا انفائنائٹ ٹائم ریپیٹ ہو سکتا ہے تو a x ہم نے کیا ہوئے یہ بار بار خود کو کال کر سکتا ہے اب بار بار خود کو کال کرتا رہے گا تو again a again a again a again a جاتا تک ہم اس کے لئے لیمڈا کو پروڈیوز نہیں کریں گے اسی طرح x جو ہے وہ b کو بھی کال کر سکتا ہے تو ہم نے اب b کتنی ٹائم ریپیٹ ہو سکتا ہے وہ بھی انفائنائٹ ٹائم ریپیٹ ہو سکتا ہے تو ہم نے یہاں پہ b آف x کا دیا کہ b بھی ہوں کو کال کر سکتا ہے بار بار کال کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم لوگوں نے one by one اس کے تھو کیا کہ x کے تھو ہمارا a بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور b بھی جنریٹ ہو سکتا ہے اور then at the end x کے تھو لمڈا پروڈیوز ہوگا then ڈیبل اے پروڈیوز ہونے کے بعد again اس x کی باری آئے گی اس x کے تھو اگین آپ لوگ a اور b کو کال کر سکتے ہیں اور then at the end لیمڈا پروڈیوز کر کے اس ڑھائے آپ کتم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح بھی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں اب کیونکہ یہ ایک چیز یاد رکھتے ہیں کہ ہم لوگ cfg کب بھی کرتے ہیں ہمارا مین پرپس کیا تھا کہ ایسی لینگوڈیز جن کے لیے ڈی ایف اے ایف اے پوسیبل نہیں ہے ہم اس کو سی ایف جی کے ثرو ہم ہینڈل کر رہے تھے تو اگر آپ کی ہر لینگوڈج کا ڈی ایف اے ایف اے پوسیبل ہو تو پھر آپ کو سی ایف جی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کا پرپس تھا کہ آپ سی ایف جی بنائیں گے کیسے کیسے آپ لوگ سیکھیں گے اس لیے ہم نے یہاں پہ آپ کو سکھایا کہ کیسے ڈی ایف اے ایف اے ایف اے کے ثرو آپ سی ایف جی پہ کرنوڈ ہو سکتے ہیں آہستہ آہستہ آپ لوگوں نے اس قابل بننا ہے کہ آپ کو ڈی ایف اے ایف اے ایف اے بنانے کی ضرورت نہ پڑے آپ جسٹ جو بھی آپ کی لینگوڈج آپ کو گیون ہے آپ اسی کچھ سٹرنگ بنائیں اور اس سٹرنگ کو بنانے کے بعد آپ اس سیکنس کو سمجھے اور اس کو ڈریکٹلی سی ایف جی میں کرنوڈ کرسکے ہیں اب یہاں پہ جو میں نے پہلے دو تین ایف اے میں آپ کو پروسیجر سمجھ رہا ہے کہ ہم ڈی ایف اے اے کیسے آہ سی ایف جی میں کرنوڈ کریں گے وہ ہی ایجیکٹلی پروسیجر ہم نے یہاں پہ یوز نہیں کیا لیکن یہاں پہ ہم نے یہاں پہ اس لائن کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہماری سٹارٹنگ میں اور اینڈنگ میں سیم تیوز ریپیٹ ہو رہی ہے میڈ میں ہمارا ڈبل اے جو ہے وہ آنا مست ہے تو ہم نے کچھ اس طرح اگر یہ آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ ہم نے بتا لیے ٹھیک ہے تو یہ امید ہے کہ آپ تین چار ایزمپل میں سمجھ گئے ہوگے کہ ہم لوگوں نے کیسے سوچنا ہے اور کیسے اس کو سی ایف جی میں کرنوڈ کرنے دن نیکس اگر ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ ایک دو ایزمپل میں پاس اور بھی پڑھی ہوئی ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اب اس کی آپ کے پاس یہ ٹاسک ہے کہ آپ نے اس کی اس سٹرنگ کے لیے اس سٹرنگ کو جنریٹ کرنا ہے دیکھیں کیا یہ جنریٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی دن نیکس ہمارے پاس یہاں پہ یہ ٹاسک ہے کونسٹرکٹر سی ایف جی ڈیڈ ایکسپ آل سٹرنگ ایکسپٹیڈ بیٹ بائی ڈی ایف اے اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کیا کیا ہو سکتا ہے ایس آپ کا پوڑیوز کر رہے ہیں میں یہاں پہ آپ کو سی ایف دی بھی شو کروا دیتا ہوں کیونکہ ایک ویڈیو کافی لنٹی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہمارے باس تین سٹیٹس ہیں بھی اس کی آپ کے پاس یہاں پہ جو بنے گے یا نان ٹرمینل بنے گے وہ کتنے ہوگے تین ہی ہوں گے تو آپ سب سے پہلے کیا پوڑیوز کر رہے ہیں ٹرنزیشن اے کی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے ایس کے پاس ہی جا رہی ہے تو ہم نے یہاں پہ اے آف ایس کر دیا دن دوسری بی کی ٹرنزیشن اور کہاں پہ جا رہی ہے اے کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بی اے کر دیا دن اس کے علاوہ ایس سے ہماری کوئی بھی ٹرنزیشن نہیں ہے اب اے کی باری آئے گی اے سے ہماری transition ایک بی کی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے ایک کے پاس ہی تو ہم نے یہاں پہ بی اے کر دیا then اے کے پاس دوسری transition ہے اے کی اور small اے اور then کہاں پہ جا رہی ہے بی کے پاس تو small اے اور بی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا then بی سے transition ہمارے پاس ایک ہمارے پاس بی کی transition ہے ٹھیک ہے small بی اور کہاں پہ جا رہی ہے capital اے پہ تو ہم یہاں پہ ہم نے small بی اور capital اے کر دیا then ہمارے پاس next جو ہے یہاں سے ہمارے پاس transition جا رہی ہے ایک ہی اور تہاں پہ جا رہی ہے اس کے پاس کہ ہاں پہ ہم نے small a capital s کر دیا اور then کیونکہ ہمارے پاس b جو ہے وہ accepting state بھی ہے تو ہم نے یہاں پہ سے lambda b produce کر دیا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بار بار ہم نے تین چار example کی ہے آپ امید ہے کہ آپ لوگ یہ خود سے بھی کر لیے پھر بھی کوئی issue ہو تو آپ لوگ کومنٹ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کر دیجئے سکرائب کر دیجئے سکرائب کرنے کے بعد جو بیل آئیکن آئے گا اس پہ کلک کر کے all پہ کلک کر دیں گے تو جو بھی new ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا یہاں پہ cfg میں ambiguity کیا ہوتی ہے اپلوڈیو کیسے ہم لوگ کرتے ہیں then اس کی normal farm cnf اور gnf ہمارے پاس جو ہے وہ ہم لوگ آگے دیکھتے جا رہے اس کے لئے آپ push down automata data structure اور مختلف programming کے اور courses یہاں پہ آپ کو چینل پہ میر بھی جائیں گے اور باقی یہ ہے کہ میں ساتھ ویڈیو اپلوڈ بھی کرتا رہا چینل سکرائب کرنے میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کو ساتھ اپلوڈ کرنے میں اللہ حافظ ملتے ہیں